بسم اللہ الحمدللہ مومنون ہے جس سے آج ہماری تلاوی کا آغاز ہوا تھا اور اس کے بعد سورہ لہور ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان دونوں میں سے جو جو کچھ باتیں بہت کیفتی جو شروع میں ان کے بیان کی گئی ہیں ان کو انتظار ساتھ دسکس کر لیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ بیسکلی بیلیورز کے ایرکیو کے ساتھ اور آگے جا کے میل فیمیل انٹریکشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو آپ کا آج کا ہمارا جو کانٹیٹ ہے سورہ مومنون کے اندر اللہ سبحانہ اللہ مومنین کی کچھ کوالٹیز کا ذکر کرتے ہیں یہاں سے بات سکتی قطع افلاح المومنون کے فلاہ پا گئے ہیں ایمان والے اور فلاہ جو ہے یہ اصل میں فلاہ کہتے ہیں فارمر کو کسان کو جو کہ کھیتی باری کرتا ہے اور بڑی محنت کے بعد پھر اس کا ریزارٹ نکلتا ہے تو جو فلاہ پانا ہے وہ بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ انسان اوور نائٹ سکسیسول ہو جاتا ہے اس کے لئے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ جو مومنین ہیں ان کی کچھ کوالٹیز ہیں یہ ذرا غور سے نوٹ کر لیں یہ کوالٹیز کیا ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مومن کس کو میں کہتا ہوں قطع افلاح المومنون فلاہ پا گئے کامیاب ہوں گئے ایمان والے ایمان والے کون ہیں اللہ دینہ ہم فی صلاتیم فاشیون یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی کوالٹی کیا ہے کہ نماز میں ان کے خشو ہوتا ہے یعنی جب یہ نماز ادا کرتے ہیں تو خشو کے ساتھ کرتے ہیں تو پہلی بات ہے یہ نماز ادا کرتے ہیں دوسری بات ہے جب ادا کرتے ہیں تو خشو سے کرتے ہیں ان کی انوالمنٹ کیا ہے نماز کے ساتھ تو اگر آپ نے اپنی ایمان کی حالت کا ٹیسٹ کرنا ہونا تو اپنی نماز کی کنڈیشن کو چیک کر لیں وہ کیسی ہے اس کے ذر کیا ہونا چاہیے یعنی خشو جو ہے یہ خشیت اللہ تعالی کی جو ہے یہ ایسا اللہ کا خوف ہے جو ہمارے جسم پر نظر آتا ہے یعنی ہمبلنس کے ساتھ ہمیلیٹی کے ساتھ اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں سوچ چکتے تو کم از کم یہ جان رو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے اندر ایک ہمبل میں سونی چاہیے ایکسیسیو مومنٹ کو فیجٹنگ کو اوائیڈ کرنا چاہیے یعنی وغیرہ کو اوائیڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے انسان تھوڑا سا کھا لے اس کے بعد نماز کی طرف آئے ورنہ ساری وقت نماز میں بریانی کا خیال آپ کو آ رہا ہوگا تو تھوڑا سا منچ کر کے پھر بتا اب یہ نہیں کہ وہ پورا ہی کھانے کے لیے بیٹھ جا کہ یہ وہ نماز اب بعد میں پڑھیں گے نہیں تھوڑا سا کھا کے تاکہ تو اسی بھوک بھتم ہو جائے اس کے بعد نماز پڑھ لینے چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ اگر انسان نے پہلے اگر واش روم جانا ہے واش روم ہوا ہے تاکہ نماز کے بیچ میں اس کو پرابلم نہ ہو اور اسی طرح سے ہماری جو ڈسٹریکشنز ہے ان کو دور رکھنا یعنی نماز کے ٹائم پہ کوئی ٹی وی موبائل فون یہ وہ سب چیزیں سائٹ پہ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ اب نماز کی بیچ میں آپ کی ٹینشن جو ہے سارا وقت اپنے فون کی طرف ہے کہ کوئی میسج دونی آ رہا مجھے اسی کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ظاہری اعتبار سے یعنی اندھیرے میں نماز نہ پڑھنا آنکھوں کو کھول کے نماز پڑھنا سجدے کی جگہ کی طرف دیکھنا یعنی یہ کچھ اس کے ظاہری ایسپیکٹس ہیں نماز کی جن کا خیال لکھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے اندر نیگٹیوٹی ہے اس کو ریموف کر کے نماز کی طرف جائیں اب ایسا نہیں کہ ابھی آپ کی ایک منٹ پہلے کسی سے لڑائی ہوئی ہے جھگڑا کی ہے اسی کے ساتھ اللہ حب پر کر کے آپ پھڑے ہوگئے تو ابھی دماغ میں کیا چل رہے ہیں پھٹا چل رہے ہیں اور آپ پوری نماز میں جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ ابھی نماز سلام پھیرتے کیا جواب دوں گا اس کو اکثر اوقات لو کیا کرتے ہیں یوٹیوب پہ کسی کو ہیٹ کومنٹس لکھ رہے ہیں لکھتے لکھتے اوہ نماز کا ٹائم ہوگی ہے اللہ اکبر اب سوچ رہے ہیں کیونکہ اس نے مجھے جواب دی اس کا میں نے کیا جواب دینا ہے سلام پھیرتے ہی یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ جا کے کومنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو بھی نیگٹیوٹی ہے اس کو نکال کے جب آپ بزو کرتے ہیں تو بزو اس لیے انسان کرتا ہے کہ سٹیٹ آف کامنس میں آجائے ریلیکس ہو جائے اور پھر یعنی وہ سوچ لے کے میں اللہ تعالی سے ملنے جا رہا ہوں اللہ اس پاندر فرماتے ہیں نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے تو اکثر ہماری نمازوں میں سوائے اللہ کے ذکر کے اور سب کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے دنیا جہان کی چیزیں اس طرح پہ یاد آ رہی ہوتی ہیں اور اگر ایسا خیالات آئیں تو آعوذ باللہ امیرشت آن رجیم پڑھ لینے چاہیے اور زیادہ اگر ہو تو پھر لیفٹ سائٹ پہ آپ ایسے تھو تھو بھی کر سکتے ہیں یعنی سپٹ نہیں کرنا بس ایسے بلو کرنا لیکن سپٹنگ ایکشن میں سے اس طرح کرتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ تین دفعہ کر کے آپ آعوذ باللہ امیرشت آن رجیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ جو شیطان آپ کو خاص طور پر اور یہ وہ لوگ ہیں جو لفظ چیزوں سے دور رہتے ہیں تو دیکھیں دو پوالیٹیز کو سٹریٹ اوپے بتا دیں ایک یہ کہ ان کی نمازوں میں فضول ہوتا ہے اور جو یوسلس چیزیں اس سے یہ دور رہتے ہیں یہ مومنین کی ڈیپنیشن ہے کہ جو مومنین فلاب آ چکے ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں وہ نماز میں فوکس رکھتے ہیں اور جو فضول کی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں فضول باتوں سے فضول چیزوں سے یعنی یہ ایک مومن کی شام کی خلاف ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا بھی سلی چیزوں کے اندر انگیج رکھیں بلکہ اس کا لائف سٹال پروڈکٹیو ہونا چاہیے اسلام آپ کو انٹینمنٹ سامنا نہیں کرتا لیکن انٹینمنٹ بھی پروڈکٹیو ہونے چاہیے یوسلس انٹینمنٹ نہیں ہوئی چاہیے کہ جس میں آپ بلکہ اور ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں تو اس زکاة کی ادا کرنے میں بجلٹ ہوتے ہیں تو زکاة کے معاملے میں میں پہلی بھی آپ کو کچھ پچھلے ہفتوں میں بتاتا ہوں کہ کیا ہماری اس کے بارے میں ویو پوائنٹ ہونا چاہیے آپ کس طرح سے کچھ کلکلیٹ کرسنے کس طرح سے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم لوگ خاص طور پر میں رکھیں لوگ رمضان میں ضرور نکال دیتے ہیں زکاةوں کو تو ان کو نکالنا اور اس میں تاثیر نہ کرنا تو بھی ہمارے مال کے پاک ہونے کا ذریعہ ہے واللزینہ ہم لفروجہم حافظون اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاؤں کی فاظت کر رہے ہیں اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِ اَوْمَا مَنَكَتْ اَیْمَانْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْلُ مَلُومِينِ ایک سیبت اپنی ازواج کے اور ان کے علاوہ یعنی جو ان کے فرزیابل رائک ہائنڈ پرزیس ہیں یا جو ان کے حقمیت میں آتے ہیں ان کے ساتھ فَمَنِتْتَخَعَ مَرَا عَزَائِكَ فَأُلَائِكَهُمْرْ آجُونِ اور جو ان کے اس سے زیادتی کرے گا اس سے یعنی اپنی لیگل ریلیشنشپ کے علاوہ جو کرے گا کچھ بھی کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ٹرانسگریسرز ہیں اللہ کی بتائیوں کی لیمٹس کو توڑنے والے ہیں تو اللہ سبانہ نے بتائے کہ یہ لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم ناؤں کی فاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج کے اور جو اس سے کراس کرے گا یعنی اپنی وائد کے ساتھ ریلیشنشپ کے علاوہ کسی قسم کا بھی ڈیزائر کی فلفلمنٹ کرے گا یہ ٹرانسگریسر ہوگا چاہے وہ حرام ریلیشنشپس ہوں یا ایک انسان کسی قسم کی بھی فر ایسیم پرنوگرافک انڈکشن کا شکار ہوا یا کسی قسم کی بھی یعنی فوش دینوں میں بارڈوں یہ سب کی سب ناجاج ہو جاتی ہے تو جو مومنین کی کونٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے حلال ریلیشنشپس ہیں ادھر تک ہی رہتے ہیں اس سے آگے ٹرانسگریس نہیں کرتے ہیں پھر آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کو اور اپنے وعدوں کو اور پرامیسز اور ٹرسٹ کو نبھاتے ہیں جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں جو کوئی ایک کے پاس امانت رکھاتے ہیں اور پھر فرمایا کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی پہلے بھی کہا تھا کہ خشو ہے ان کی نمازوں میں آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اس میں مطلب یہ ہوا کہ نماز آنے سے پہلے ہی یہ نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں یعنی نماز ہونے سے پہلے یہ لوگ ہمیشہ الرٹ ہوتے ہیں کہ بس نماز کا ٹائم آنے والے ہم نے نماز پڑھی ایسا نہیں ہوتا کہ نماز کا ٹائم داخل ہو گیا اچھا بھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کرتے کرتے ہیں بلکل قضاء ہونے کے پانچ منٹ رہ گئے اس لئے آپ نے ہی جا کے نماز پڑھی تو یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں گارڈ کرتے ہیں اپنی نمازوں کو اور جو شخص یعنی یہ عادت ڈالے کہ میں نے مجھد میں نماز پڑھنی ہے یا یہ عادت ڈالے کہ میں نے اول وقت پہ نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ وہ اس کو سنتے پڑھنے کا بھی ٹائم مل جائے گا اس کو نوافل پڑھنے کا بھی ٹائم مل جائے گا اس کو بہت سارے اور عبادات پہ ٹائم مل جائے گا لیکن جو ہمیشہ لاس منٹ پہ پوش کرے گا این ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی چلا جائے تو اس لئے کوشش کرنی جائے گی کہ ہم اول وقت میں اور جتنی جذبی گوزت کے اپنی نمازوں کو ادا کریں اور ٹائم پہ پڑھا جائے اور اس کے اندر بشو بھی رکھا جائے تو اللہ سبحان اللہ یہ کی ایک اور اٹریبیٹ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں دو حدیث صاحب سے شیئر کرتا ہوں ایک جو حدیث مسلم نمام احمد میں آتی ہیں جس میں یہ فرمایا گیا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی پانچ وقت کی نمازوں کو افاظت کر لیں اپنے رمضان کے روزے رکھ لیں اپنی شرمگاہ کی افاظت کریں اور اپنے حزبت کی اطاعت کریں تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس مرضی دروازے سے چاہے تو وہ داخل ہو جائے تو بہت مشکل کام نہیں یہ صرف چار چیزیں بتائیں گی ہیں اگر ایک عورت کر لیتی ہے تو اس سے کہا جائے گا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس مرضی سے تم داخل ہونا چاہے ہو جاؤ اپنی نمازوں میں یعنی نمازوں کی پابندی کرنا رمضان کے روزے اور پرابر اٹائر میں اپنے آپ کو کور کرنا اور آخری چیز اپنے حزبت کی اطاعت کرنا یعنی جو بھی جائز باتیں ایک چیز ہوتے ہو جائے تو اس کو کہا جائے گا جس مرضی دروازے سے تم داخل ہو جاؤ ایک اور حدیث ہے جس میں ذکر کیا گیا کہ پہلے تو شہدہ کا ذکر کیا کہ شہدہ ہو بھی ہوتے ہیں جو کوئی شخص جو یعنی ڈھوک کے فوت ہو گیا یا کسی فیمن یا ڈراؤن پر مارا گیا یا کسی اپڈاؤنٹ ڈیزیز کی وجہ سے یا وہ زندہ دفن ہو گیا جو ہے نا کسی گردی بھی بیڈنگ عمارت کی وجہ سے آگے آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ کو پتا چل جائے کہ زہر کی نماز کا ثواب کتنا ہے اپنے اول وقت میں زہر کی نماز میں پڑھی جائے تو وہ اس کے لیے دور لگا لے گی یعنی لوگ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ زہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا کتنے بڑے عزاز کی بات ہے کتنے بڑے ریوارڈ کام تلانہ باعث بات ہی ہے لوگ اس کی پیچھے ریسے لگانے شروع کر لیں اور اگر لوگ کو یہ پتا چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے تو لوگ رینگتے ہوئے مساجد کی طرف جائیں اتنا ہن کو شوق ہو کہ ہن کو کوئی کتنا روک روک کہ میں رینگ کے جلاجم پر کہ جاؤں با ضرور کہ میں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ بجر اور عشاء پڑھنے یہ صرف ان دو نمازوں کا باجماعت پڑھنے کا جرے اب میں ایک دفعہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بھئی وہ کیا انناؤسمنٹ ہو مسجد میں کہ میں رینگ کے مسجد جاؤں اگر امام صاحب یہ کہیں کہ جو بھی مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا اس کو میں لاکھ روپے دوں گا کیا لاکھ روپے کی پیچھے انسان رینگتا ہو مسجد جائے گا شاید کچھ لوگ کہیں بھئی لاکھ کے تو رینگنا مناسب نہیں ہوگا چلی دس لاکھ دس لاکھ کے لیے بتایا کہ ہاں دس لاکھ کے لیے رینگنا مڑے تو شاید پچاس لاکھ کروڑ کا تب رینگ لیں کروڑ مل رہا ہو ہر نماز پہ تو انسان کے میں تو ہستا بار رینگتا ہو جاؤں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ اگر تمہیں عشاء اور فجر کا جماعت سے پڑھنے کا عجر پتا چل جائے تم رینگتے ہوئے مسجد جاؤ اتنا تمہیں شوق پیدا ہوتے اور آگے فرمایا کہ جو لوگ پہلی سفوں میں نماز پڑھنے کا جن کو پتا چل جائے کہ اس کا عجر جتنا ہے وہ لوگ پورا اندازیاں کریں کہ جی ایسی جو لوگ پہلے آرے ہیں ان کو کیوں چانس مل رہے ہیں اس کی جو نب پورا اندازیاں کرو کہ ہمیں حق ہونا چاہئے تو یہ بھی بات جان لیں کہ مردوں کی جو سب سے اچھی سفیں ہیں وہ سامنے والی ہیں اور عورتوں کی جو سب سے اول سفیں ہیں وہ پیچھے والی ہیں سب سے زیادہ عجر جو ہے وہ پچھلی سفوں کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں سبحانہ اگر یہ چیزیں آپ نے شیئر کی اب آخر میں عرص ماندہ فرماتے ہیں سورہ المنگنون کی ان آیات میں اولائکہ حمول وارثون اللذینہ یا رثون الفرداؤس یہی وہ لوگ ہیں جو جتنی بھی قولٹیز پیچھے بیان کی گئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں کس چیز کے الفرداؤس کے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنگے تو جو مومنین یہ کام کر لیتے ہیں کہ نمازوں میں فشول لے آتے ہیں فضول چیزوں سے یوسلس ٹائم پویسنگ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں حلال ریلیشنشپ کرتے ہیں وعدوں کو پورا کرتے ہیں وعدہ خلافیاں نہیں کرتے اپنی زکاةوں کو ٹائم پیدا کرتے اللہ سبا طرح فرمانے یہی الفرداؤس والے تو یہی ہیں یہی تو ہیں الفرداؤس والے جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے گئے تو جو سب سے ہائیس مقام اجندت کا اس کا وعدہ کیا جا رہے ہیں ان لوگوں پر اب سوچ لیں کہ ہمارے لئے کتنا ضروری ہو گیا کہ ہمیں کولمیز کو دیکھیں اور یہ سورہ مومنین کی پہلی یارہ آیتوں میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی گھر جائیں بس کو ضرور دیکھے گا اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ ان نور ہے اور سورہ ان نور جو ہے یہ آپ کو بہت حد تک بتاتی ہے کہ میل فی بیل انٹریکشن کس بیسز میں ہونا چاہیے جہاں پہ بتایا گیا کہ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ لور یور گیز اینڈ گارڈ یور مادسٹی کہ اپنی نظروں کو جھکا لو اور اپنی شرمداؤں کی حاضرت کرو اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ لور یور گیز اینڈ گارڈ یور مادسٹی لور یور گیز سے مراد یہ کہ جب بھی آپ نے کسی کی طرف اگر دکھا اور آپ کی اٹریکشن بڑھ نہیں ہے تو نظرہ چکا لے لیں چاہیے اسی لئے آپ مرمایا کہ اگر ایک انسان کسی طرف دیکھتا ہے تو پہلا لوگ تو جائز ہے لیکن جب سیکنڈ کلاس وہ دوبارہ سے ان کو گھورنا شروع کرتا ہے تو یہ پھر یہاں پہ پروپلم آجاتا ہے تو اس لئے اپنی نظروں کی افادت کرنا اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ کسی کے دل میں اترنے کا وہ نظروں کے ذریعے ویسے وہ ہمارے کلچر میں کہتے ہیں کہ اچھے کھانے کے لاکہ آپ لوگ کے دل جیت جاتے ہیں جپین میں وہ کہتے ہیں the fastest way to a man's heart is through the chest with a sharp knife یہ مباد سچ ہے through the chest with a sharp knife that's the fastest way into a man's heart اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ the fastest way to anyone's heart is actually through the eyes سب سے پہلے جو اٹریکشن کرید ہوتی ہے وہ آنکھوں سے ہوتی ہے اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ کی اسی طرح مائل ہوتا ہے تو ہمارے آئے یہ ایک آج کا مسئلہ ہے کہ مجھے جو سب سے زیادہ فریقونٹی آس پیشن ملتا ہے وہ یہ ایک پیشن ہے dealing with opposite gender اور یہ پیار عشق محبت اور عشق اور دیوانگی پرمانگی بندگی جو بھی اس کو کہہ لیں یہ سب سے زیادہ فریقونٹی آس پیشن آتا ہے میرا ان باکس آدھے سے زیادہ سوال یہ ہی ہوتے مجھے پیار ہوگئے مجھے پیار ہوگئے مجھے پیار ہوگئے خوشن مجھے پیار ہوگئے صبح شام لوگوں کو پیار ہو رہا جن سے ہونا چاہیے ان سے نہیں ہو رہا جن سے نہیں ہوingen وہاں ہی بندگی مجھے پیار نہیں مجھے پیار کین سے گا کہ اپنی ماں پاپ سے بہت پیار ہے کچھ مجھے بتائیں کہ وہ زیادہ ہوگئے چکہ کم کرنا چاہوں اس کے ہی یہ والا سوال جب نہیں ہیں میجھے میجھے اپنے ملک اور قوم سے بڑا پیار ہوگئے یہ سوال میں کبھی نہیں ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑا پیار ہوگی یہ سوال میں کبھی نہیں ہے لیکن نمیشہ آتا ہے وہ مجھے جنٹر سے پیار ہو رہے ہیں اب بتائیں میں کیا کریں تو اس کیلئے میں آپ کو آج ہی انشاءاللہ کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ پیار ہوتا کیوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث ہے آپ نے فرمایا کہ کہ یقینا ہر دین کا ایک بنیادی کردار ہے ایک بنیادی کیرکٹرسک ہے اور جو اسلام کا بنیادی کیرکٹرسک ہے وہ حیاء ہے اور سورہ نور اور دوسری سورہ احضاب دونوں اس حیاء کے بارے میں مردوں کو بھی حکم دے رہے ہیں اور عورتوں کو بھی حکم دے رہے ہیں how they should dress how they should leave the house how they should interact with one another male female interaction حرام نہیں ہے لیکن اس کی کچھ گائیڈ آئند ہے حرام نہیں ہے لیکن free for all بھی نہیں male female interaction میں اگر کسی ضرورت کے تحت کام کیا جاتا ہے تو بات ہو سکتی ہے مثال کی طور پر اگرے خاتون ہے وہ کسی بزار جا رہی ہے کپڑا خریدنے کے لیے تو وہ دکاندار سے کہتے ہیں بھائی یہ سوٹ کتنے کا ہے وہ بتاتا ہے بھی اتنے کا ہے یہ والا کتنے کا ہے یہ اتنے کا اچھا یہ پیک کرا دو ٹھیک ہے no problem اس میں کوئیشن نہیں ہے اسی طرح سے کہیں پہ ورک پلیس میں کوئی کام کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کوئی assignment ہے کوئی project ہے fine no problem لیکن اب آپ پرسنل ہو رہے ہیں کہ اچھا تو کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے ویڈیٹس پرینکلی نانا بیو بزنس آپ کا فیوریٹ کلر کونسا ہے اچھا موسم کیسا یہ تو ہوتا ہے موسم کیلئے آپ ویڈر اپ انسٹال کرو بہت آرام جو انا فری ہے بہت آرام سے مل جاتی ہے آپ کو سارے ویڈر بلکہ اگلے ساتھ دن کا موسم کو آتا رہا جا جائے گا کسی سے پوچھنے کے ذات نہیں پڑھے گی تو یہ اس قسم کی جو بے تکلق گفتگو ہے اس سے پریش کنا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ جو انٹریکشن ہے آپس میں یہ پبلک ہونا چاہیے پرائیویٹ بھی ہونا چاہیے چاہے بہت بھی یعنی مقصد کے تحت بامقصد بات بھی ہو رہی ہو وہ پرائیویٹ بھی نہیں ہو سکتی آپ کسی کو قرآن و حدیث بھی پڑھانے ہونا لیکن آپ کہیں کہ جی آپ کو پڑھانو پرانہ حدیث لیکن پرائیویٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ صاحب کی حدیث ہے کہ جب بھی دو نون مہنم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے تو پرائیویٹ بھی نہیں پبلکی جس طرح ایک پبلک سیٹنگ ہے اس میں آپ بات کر رہے سوال جواب کر رہے نو پرابلم وہ آپ کر سکتے ہیں اور تیسی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹریکشن کو رکھتا ہے یعنی اگر ایک دو میٹنگز کس کے ساتھ مسئلہ حال ہو گیا تو پھر تیسری چوتھی کرنے کی ضرورت رہیں گے یہ بیسک کریٹیریہ ہے میل فیمیل اٹریکشن کا اب آتے ہیں کالرز آف عشق کی طرف کہ یہ عشق اصل میں کیوں ہوتا ہے یعنی دسپائیٹ نوائنگیز گائیڈ لائنز عشق ہونے کی وجوار ملازم فرمائیے نمبر ایک عشق ہونے کی پہلی وجہ وہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کی محبت سے انسان دور ہوتا ہے تو پلوٹ جو ہے نا وہ قرائے کے لئے خالی ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ سپادر فرماتے ہیں تو اللہ کی محبت تو نہیں ہے دل میں پھر آپ غیر اللہ کی محبت آجائیں کیونکہ پلوٹ خالی ہے نا دل میں ایک سپیس ہے دل قرائے کے لئے خالی ہوا ہے اب اللہ کی محبت تو نکل گیا یہاں سے اب ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کی محبت تو آجائیں تو یہ کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالی کی محبت سے انسان دور ہوتا ہے یعنی جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہونا پھر وہ ہر محبت کو اللہ تعالی کی محبت کے تابع کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر مجھے سے محبت ہے بھی اور واقعی میں ابن القیم الرحمن اللہ فرماتے ہیں اور بعض دلما نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو دل ہے نا یہ اللہ تعالی کی امیلیوں کے درمیان ہوتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جاتے یا مقلب القلوب سب پر قلب یا نا دین ہے اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھتا تو انسان کو محبت ہو جائے یہ مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہ مسئلہ ہے ایک انسان کی فیلنگز ڈیویلپ ہوئی ہیں نو اشیوز اب آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے اب آخر جانا نہیں جی میں تو ان کو اپنا نمبر دے کے چھوڑوں گا کیا پرابلم آجائے گا لیگل طریقے سے پرسو کر لیں کہ جی میں نکاح کا پرقام بجوار ہوں بہترین ہے لیکن جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو آٹومیٹکی ساری باقی محبتیں اس کے تابع ہو جائے گی کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے نافرمانی نہیں کر سکتا تو پہلی بجا یہ دوسری بجا عشق کرنے کی the need to be loved عام طور پر دیکھا یہ کیا ہے ریسرچ نے ثابت کیا کہ جن کو گھر میں پیار نہیں ملتا ان کو گھر سے باہر پیار کی need پیدا ہو جاتی ہے اگر انسان کا دل بھرا وہاں محبت سے یعنی گھر میں انہوں نے کوئی پیار محبت دیا اس کو پھر اس کے دل میں کوئی اس کو کوئی inferiority complex نہیں ہوتا وہ پھر دوسروں کے likes اور appreciation کی پیچھے نہیں جا رہا ہوتا لیکن بھی مجھے بڑا پیار ملا رہا ہے رحمت اللہ مجھے کسی کا وہ support کی ضرورت نہیں کوئی مجھے validate کرے کہ جی میں بھی آپ سے بڑا محبت کرتا ہوں وہ already mashallah وہ self confident ہے self esteem اس کی high ہے کیونکہ بچپن اس کو اچھا پاسہ پیار ملی ہے تو وہ کسی کے پیچھے جو نہ بھاگتا پیدا نہیں ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کو بھر میں پیار نہ ملا ہو اس لیے میں ماں باپ کو normally یہ advice کرتا ہوں کہ آپ بھر میں آپ کے بچے جب بھی آپ سے time مانگیں آپ کا آپ کو time دیں آپ کی بیٹی چھوٹی جو ہے اگر آپ کے پاس آتی ہے آپ کو کوئی drawing دکھاتی ہے کوئی art work دکھاتی ہے اس کو time دیں ورنہ اگر آپ time نہیں دیں گے تو انیورسٹی میں جاوید اس کو ضرور time دے گا جاوید سے بچے اور اگر آپ کا بیٹا ہے اور بیٹا چھوٹا سائے گی سات آٹھ سال کا ہے وہ آتا ہے امی کے پاس امی میں نے چھکا لگایا امی اس کے موں پر چھکا لگا تھا کہ بڑا چھکا لگایا میرے باپ نے حسان کیا کھانا پکا رہی ہوں فون پر بات کر رہی ہوں یہ ہے وہ ہے بڑا تمہیں حسان کی چھکا لگا تو آپ بتائیں کہ اس کو کالج میں پروین لفت کرائے گی کہ گا مجھے مانے تو کوئی پچھا نہیں لیکن پروین میری بڑی خیر پا ہے تو اس کو لگا کہ یہ محبت سچی ہے ماں کی محبت دو نمبر باپ کی محبت دو نمبر یہ اصلی محبت مجھے آج مل رہی ہے تو اس کی بیجے جو بھی ایجنڈ ہے اس لیے اپنے بچوں کو ان لوگوں سے بچائیں دیکھیں تو ابھی ٹائم جاتے ہیں دیشتر میں سکنی پر ڈو گئے جائیں تیسری چیز ہے سانگز نوبلز اور لف سٹوریز جن لوگوں کا صبح شام اس پر گزرتی ہے نا گانے سنیں پیار عشق محبت عاشقی دیوان کی تجھے پوجہ ہے تیری عبادت کی ہے تیری چاہت میں میں دیوانہ ہو گیا پروانہ ہو گیا یہ جو سنتے رہے نا ان کا دماغ میں بس یہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے بس یہی تھی عشق محبت پیار ہی سب کچھ ہے حالانکہ اللہ سماندھا فرما رہے ہیں وما خلقت الجنہ والانسا اللہ لیا بدون کہ میں نے کس پروپرس کیلئے پیدا کیا انسان صبح شام پیار محبت پھر بولیوڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کہ اس کا اور دماغ خراب ہو رہے ہیں پھر لف سٹوریز اور نوبل پڑھ پڑھ یہ اور بچارہ منٹلی انسٹیبل ہو رہے ہیں اور اس کو پھر لگتا ہے کہ بس اس کو پھر پیار بڑے زور سے آ رہا ہوتا ہے کہ بس مجھے پیار ہونا چاہیے تو کبھی کے بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا ڈیپ پوائنٹ ہے کبھی کے بار ایسا تھا کہ ہمیں پیار نہیں ہوتا ہمیں پیار ہونے سے پیار ہو جاتا ہے کبھی کے بار ہمیں پیار نہیں ہوتا ہمیں پیار ہونے سے پیار ہوتا ہے ہم کہتے ہیں میں ساروں کو ہو رہا ہے مجھے کیوں نہیں ہو رہا میں اتنا کمزور کیوں ہوں بچپن میں ماں نے آئیوڈین والا نمک نہیں دیا میں کیوں اتنا کمزور ہوں مجھے کیوں نہیں پیار ہو رہا ہر کہانی میں ہر نوبل ہر گانے میں بڑھوں کو پیار ہو رہا مجھے کیوں نہیں ہو رہا میں اتنا وہ انفیریارٹی کامپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ چیزیں بھی انسان کو بہت ڈیریل کرتی ہیں ایک اور بجا ہے اگر انسان کی اپنی پرسنیلٹی اتنی سٹرانگ نہ ہونا تو وہ پھر پیر پریشر میں آ جاتا ہے ہر کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے اگر اس کی اپنی پرسنیلٹی سٹرانگ ہے اس کو پتا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں میں دین اسلام پر ہوں جو اللہ کی بات ہو کی جو رسول کی بات ہو کی وہ میرے لیے نمبر ون ہے کسی اوکی بات میں نہیں سن رہا دیکھنے کہ پرسنیلٹی بھی کہتے ہیں چلو دیکھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں پھر کیا ہوتا کہ وہ بچارہ ڈگنگ آ جائے گا تو آپ کو اپنے کیریکٹر کو سٹرانگ کرنا ہے یہ بھئی نہیں نو مینز نو نہیں کرنا تو نہیں کرنا جو مرضی ہو جائے جتنا مرضی میرے پر پریشر دیٹ ہو جائے نہیں میں نہیں کر سکتا سوال ہی پیدا جو گا اللہ کو نہیں پسند نبی نے منع فرمائے فتم ہوگی بات end of story no further questions this is state of your character اور اگر character ویک ہے آپ ہر کسی دوسرے بندے سے جو نا انسپائر ہو رہے ہیں اپریس ہو رہے ہیں تو پھر لوگ آپ کو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے ہیں لوگ آپ کے ساتھ اس طرح سے آ جائیں تیسری چیز ہے یا پانچی چھٹی ہوگی obsession with glamour اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ کے بارے میں بہت زیادہ conscious ہوتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں میں کیسا لگ رہا ہوں تو beautification کے بارے میں زیادہ focus کرتے ہیں not by the internal state of the heart تو اگر کوئی ہمیں دو compliments دے دے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے اگر کوئی ہمیں compliment جائے دا ہے کہ ماشاءاللہ you're looking very pretty اور you're looking very handsome تو میں لگتا ہے بس یہی اسی نے مجھے appreciate کی ہے زندگی میں آج تک کسی نے appreciate نہیں کیا اس کو میری صحیح ورث سمجھ میں آئی حالکہ you are not just the outer mostly your inner آپ کی اندر کی fraternity زیادہ matter کرتی ہے بنسبت وہ جو آپ پائز ہیں تو sometimes obsession with glamour beauty ہر وقت اس قسم کے magazines دیکھنا ہر وقت style کی فکر کرنا یہ بھی انسان کو detract کر لیتا ہے not guarding your modesty اپنی یعنی اپنی خود شرم ویا کی افادت نہ کرنا خود ایسے کام کرنا جو بشرمی والے ہیں free mixing زیادہ کرنا لوگوں کے ساتھ اس قسم کا behavior زیادہ frank ہو جانا زیادہ وہ کہتے ہیں چمی ہو جانا لوگوں کے ساتھ اس قسم کا اگر رکھیں کہ تو خود اپنی افادت نہیں کر رہے تو این ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں یہ بات اشارت رماتے ہیں کہ یا یو اللہ زینہ آمن اللہ تطویہ افدوات شیطان اے ایمان والو شیطان کے نقشے قدم پرنا چلنا شیطان جو ہے نا وہ step by step آپ کو اتارے گا پہلے کہے گا دیکھو casual friendship میں کیا ہے what's the point is what's the harm in casual friendship friendship میں اس میں کیا ہے تھوڑا بہت یوں کر لیا تو کیا ہوگا چلو اس طرح کر لیا تو کیا ہوگا ساتھ پافی پینے چلے کہ تو کیا ہوگا چلو سینما میں مووی دیکھنے تو کیا ہوگا چلو ہاتھ پکڑ لیا تو کیا ہوگا گھوم میں پھرنے چلے کہ تو کیا ہوگا اسی طرح کرتے 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 وہ انسان کو زینہ دکھے جاتا ہے اور اللہ سمطرہ فرمارے وَلَا تَقْرِبُ الْزِنَة do not go near زینہ اور انسان اسی طرح سے اپنی جب شرم کی فاضح نہیں کرتا حیاء کی فاضح نہیں کرتا آہستہ آہستہ وہ خطواتِ شیطان میں اترتا چلا جاتا ہے until the person ends up committing major sins then you're having ample free time جو بہت ہی ویلہ شخص ہوتا ہے بہت ہی فارغ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں idle mind is the devil's workshop بہت ہی فارغ ہے تو وہ اس کو بھی دماغ میں شیطان بزر سے ڈالتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ use your time in productive activities کوئی اچھی hobbies رکھیں کوئی اچھے sports past times یعنی ایسی کچھ چیزیں رکھیں جس میں آپ انگیج رہیں اپنے آپ کو busy رکھیں کیونکہ جب جتنا free ہوتا ہے پھر اس کے دماغ میں اتنے زیادہ شیطان اس پر اٹیکس کرتا ہے وزر سے ڈالتا ہے اور اس کو اوٹ پٹاں قسم کے خیال لے کے لیتا ہے جو بندہ busy ہوتا ہے وہ ٹھیک لیتا ہے میرے اپنے فادر مجھے کہا جاتے تھے کیونکہ اس حمالے میں جب وہ حضرت عطال میں تھے وہ کہتے ہیں وہاں پہ اتنا دونی جو ہمیں درس قرآن و حدیث تو نہیں ملتے تھے لیکن ایک چیز تھی جو انہوں نے بڑی اچھی کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ لڑکم کو اپنے ہوم ورک وغیرہ کے بعد سپورٹس میں لگا دیتا اتنا ایگزاست کر دیتے اور ہر ٹیم میں ان کو کرکٹ بھی کھلا رہے ہیں فوٹبال بھی کھلا رہے ہیں ہاکی بھی کھلا رہے ہیں ٹینس بھی کھلا رہے ہیں میں یہ نہیں کر رہا کہ صبح شام ہی کھیل جا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو کوئی کھیل تماشا بنا لے لیکن ایک طریقہ ہے کہ جب اپنے آپ کو بجی رکھتے ہیں پھر آپ کو پاس ان فضول چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا جو انفاند بہت ہی فارغ ہوتا ہے جس طرح ہم نے اکسے دیکھا لڑکے جو ہے وہ جو انہا جنا سوپر کا تواف کر رہے ہوتے ہیں لبائک اللہ ہم لبائک بھائک اللہ شنگی کلا کلا بھائک بہت ہوتا تواف ہاں یہ کلمات ادا نہیں کر رہے تھے لیکن باقی تواف تو چل رہا ہوتا ہے کسی کالیج کا نواف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہ بہت فارغ ہیں بہت فارغ ہیں اتنا فری ٹائم ہے جس کی مطلب ہمیں اتنا فری ٹائم ہے ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے شاید تو پیسے آجائیں ٹیکس مقارہ کم ہو جائے فری ٹائم لوگ کو ایکسپورٹ کریں گے جہاں باقی تائم بڑا ہے آپ لوگوں تائم کی تینشن ہے ہمیں ٹائم مینیپر کا مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس اہم پڑھ ٹائم میں اب آپ پر پر دار پر لے جو ہمارا سارا ٹائم لے جو تو یہ مسئلہ ہے اور آخر میں not having right role models آپ کے role models کون ہیں بڑا امپورٹن ہے اگر آپ کے role models یہی ایکٹرز ایکٹرسز میزیشن سنگرز جانسرز ہیں تو ان کا جو لائف سٹائل آپ اسی سے کوپی کریں گے اگر آپ کے role models سلاودین نیوبی ہیں اور خالد بن ولید ہیں اور ابو بکر سزریک ہیں اور ابو خطاب ہیں اور اسمان بن افان ہے اور علی بن ابتالی رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں یہ آپ کے role models ہیں پھر آپ کی نگاہ کے ہی اور ہوگی اگر آپ کے role models حضرت مریم ہیں حضرت آسیہ ہیں حضرت قدیجہ ہیں حضرت فاطمہ ہیں حضرت زینب ہے تو پھر آپ کی نگاہ نہیں ہو رہی لیکن اگر آپ کے role models یہی ہیں سنگلز ایکٹرز ایکٹرز تو پھر آپ بھی انہی کی طرح بننا چاہ رہے ہیں جو وہ اپنے ڈرامو میں فلموں میں دکھا رہے ہیں آپ بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے بھی highest goal in life وہ یہی ہے کہ میرا بھی کسی سے affair ہو جائے بس یہ میری جزئی کا begin on اور end on تو اس لیے اپنے role models کو چنیں ہم بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسی کی تذہیب دیں کہ وہ ایسے لوگ کے قصے کہانی اور واقعات پڑھیں جو people of substance دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ کو follow کرنے کی توفیق دا فرمائے اللہ ہماری غلطیاں کو تحیم بلاؤں کو معاف فرمائے عزاق بلاؤں خیر و سلام علیکم رہی مطلعہ بلاؤں خیر